جی خواتین و حضرات ابھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں نے پلے کروانی ہے جو مجھے بھی کسی نے بھیجی ہے چونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تصوف کے حوالے سے کچھ اپنے نکتے نظر کا ازار کر رہا ہوں اور میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں اور اپنے لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جو چیز غلط ہو اس کا ببانگ دہل انکار کریں آپ کے لیے اللہ سانیہ کر دے گا چونکہ جب آپ اپنے مکتب میں غلط چیزوں کا اور اپنے نکتے نظر سے متعلق متمسک غلط چیزوں کا دفاع کریں گے تو آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے اور ہمیشہ ہمارے ہاں یہ ہوا ہمارا موضوع ذرا حساس ہے اللہ مجھے ہدایت تطاف فرمائے ذرا حساس موضوع ہے یہ سن لیجئے یہ آپ کلپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک دربار ہے کسی بزرگ کا اس کے اوپر خواتین ناج رہی ہیں اور ڈانس ہو رہا ہے اور بےہدگی ہو رہی ہے اور بےہیائی ہو رہی ہے اور فاشی ہو رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے اب آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھئے پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی یہ کتنے افسوس کامر ہے کرون اولہ میں اس فارم میں یہ جو ہم آج مزار بناتے ہیں اس فارم کا اس طرح کا ریواج نہیں تھا بعد ازاں یہ ریواج ڈیویلپ ہوا اور وہ جو ڈیویلپ ہوا صوفیہ اکرام میں اور جو محدثین ہوتے تھے جو بڑے لوگ ہوتے تھے جن کی کنٹیبیشنز ہوتی تھی ان کی علامت کے طور پہ علامت کی اظہار کے علامت کے طور پہ ان کی عظمت کے اظہار کے لیے ان کو عام لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے ان کی قبر کو تھوڑا اپنا اس کے اوپر مزار یا اس نوعیت کی کوئی ایسی عمارت بنا دی جاتی تھی تو امتیاز ہو جائے بس اس حد تک اس کا مقصد تھا بعد ازاں پھر یہ جو مزارات تھے یہ خانکہوں میں بدل گئے بہت ان کی کنٹیبیشن رہی خانکہوں میں بدل گئے یعنی وہاں پر جو لوگ آتے تھے دیکھیں قبر کی زیارت کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بخاری مسلم میں اور آدیس دیگر آدیس میں اس مفہوم کی یہ مفہوم جو میں ارزکار رہا ہوں بہت ساری آدیس حضور نے فرمایا میں نے تمہیں رکا تھا قبر کی زیارت سے ابتدائی اسلام میں لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ زیارت کرو چونکہ اس سے آخرت یاد آتی تو بس اب جو مزارات کرونے اولا میں میں نے ارزکیا یہ ٹرینڈ نہیں تھا بعد ازاں جب یہ شروع ہوا تو اس کے پیچھے جو ایک اچھی اور مصبت سوچ تھی جس نے امت کو بہت کچھ بھی دیا وہ سوچ یہ تھی کہ یہ خانکہیں تذکیہ گاہیں تھی وہاں لوگ آتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے وہ باقاعدہ مدارس ہوتے تھے وہاں پر دین کے علم ہوتی تھی قرآن پڑھا جاتا تھا سنت پڑھی جاتی تھی اولیاء صوفیاء محدثین واز کرتے تھے یعنی یہ ایک پورا کا پورا ٹرینڈ ہوتا تھا یعنی وہاں جو آتا تھا وہ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا تھا آج ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ استعمال ترباروں کا کیا رہ گیا اچھا اب یہ بات بار بار سن لیجئے کہ جہاں پر یہ بہدگیاں نہیں ہیں جہاں پر شریعت کے قوائد و زوابط کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور جہاں پر تذکیہ نفس اور علم کے خدمت کی جاتی ہے ہماری پوری ڈسکیشن میں وہ دربار وہ مزارات شامل نہیں ہیں اور دوسرا یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ صاحب مزار کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ظاہرہ وہ تو اللہ کے ذور پیش ہو چکے وہ تو زمین کے نیچے ہیں اب تو باقی لوگوں کے آدمی ہیں جو انتظام و انسرام کرنے والے اب یہ دو استثنات ایک طرف کر کے بڑی وضاعت و سرات کے ساتھ اب آجائیے جو تیسرا عصہ ہے جہاں پر یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پر چرسیں پی جاتی ہیں وہاں پر یہ ڈانس کی جاتی ہیں وہاں موت کے کونیں لگائے جاتی ہیں کیا تماشا ہے یعنی پورے کے پورے تصوف کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے وہ چیزیں تصوف کے اندر ڈال دیا جن کا اصل ہے ہی نہیں جن کی اس کے اندر کوئی شیعہ ہی نہیں ہے حقیقت ہی نہیں ہے دن کی اور جو مطلب اولیاء سالحین کا تقدس تھا یہ جہلا اس کو پامال کر رہی ہیں اور ہم اتنے مو میں چوسنی لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم اس غلط بات کا دفاع کر رہی ہیں یا خاموش بیٹھے ہیں کیوں خاموش بیٹھے ہیں چونکہ ہم اپنے طریقے سمجھتے ہیں کہ ہم اس طبقے سے وابستہ ہیں لہٰذا ہم نے بس خاموشی اختیار کرنی ہے کہیں اس کو نگیٹ کرنے سے اوورال کونسپٹ نگیٹ نہ ہو جائے ہم نے بروقت برے سغیر میں جو تصوف میں خرابیاں واقع ہوئیں اس کا اصلاح اور اس کی تطہیر نہیں کی یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اس طرح کے معاملے دیکھنے کو مل رہی ہیں اب میں کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے لائیو ایک میرا لیکچر شروع ہوا تو وہاں ہمارے دوست ہیں عمر صاحب وہ اس طرح کے بڑے اور ہر نوجوان سوال پوچھتے ہیں آج کل تو کیا کیا جائے اور کیا کہا جائیں مدلہ جب تک یہ بےہدگیاں رہیں گی آپ بتائیے کیا معاملہ کیا جائے گا لہٰذا یہ بالکل حرام کام ہے جو ایک بزرگ پہ اللہ جانے ان بزرگ کا کیا حوال ہے ان کا تو اللہ کا معاملہ ہے لیکن یہ اوپر جو کام ہو رہا ہے یہ بالکل حرام ہے یہ استعمال اگر درباروں کا ہے تو میرا خیال ہے ان کو بند کر دینا چاہیے جہاں پر صحیح استعمال ہے جہاں شریک قواعد کے مطابق حاضری ہوتی ہے جہاں پر آج بھی تذکیہ گائیں ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر مقصود ہے آخرت کا ذکر مقصود ہے تذکیہ نفس مقصود ہے قرآن کی تعلیم مقصود ہے بہت سارے ایسے مزار ہیں جن سے متاثر مدارس ہیں بڑے بڑے علماء پیدا ہو رہے ہیں حدیث کی خدمت ہو رہی ہے قرآن کی خدمت ہو رہی ہے سنت کی خدمت ہو رہی ہے اور بڑے بڑے صاحب دستار وہاں سے نکلتے ہیں جو شان ہے آل سنت کی لیکن اس کے ساتھ یہ والا گند بھی ہے تو لہٰذا اس گند کو نگیٹ کریں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے یہ وہ چیزیں ہیں جو تصوف میں داخل ہو گئی ہیں اور بدقسمتی سے ہمارا ایک طبقہ جو پڑا لکھا نہیں ہے جو عام سادہ طبقہ ہے معذرت کے ساتھ وہ چلتے چلتے ان کو کوئی حقیقت سمجھنے لگیا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کرون علمہ نہیں تھا درمیان میں بعض حکمتوں کے تحت اس کو کیا گیا اور اس نے بڑی کنٹریبیوٹ کیا اب اگر یہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا تو اس کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی چیزوں پر پابندی لگانے چاہیے علمہ کو چاہیے کہ اس پر بولے آلہ حضرت فاضل بریلوی علیہ رامہ کے معلوم ہیں آپ کو کتنے سخت فتویں ہیں اس پر آلہ حضرت فرماتے ہیں مزار پر حاضر ہوتے ہوئے چھوا نہیں جا سکتا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنا مزار کے آگے جھکا نہیں جا سکتا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ مزار کا تواف بالاتفاق حرام ہے سجدہ تعظیمی حرام مطلق حرام اور عبادت کی نیزی ظاہر ہے شرک مشرک ہو جاتا ہے یہ سب حرام اچھا اور یہ تو حرام سے پہلے یہ معاملات جو ہیں یہ بیداد سے شروع ہو جاتے ہیں جو گمراہی پہ جا کے ختم ہوتے ہیں منتج ہوتے ہیں تو کسی ایک کی تو ماننے آلہ حضرت کی ایمان نہیں اور باقی پھر آگے دیکھ رہے ہیں آپ پورا کا پورا لہٰذا یہ بالکل فعل حرام ہے جو رہا ہے اس کی مزمت علماء اہل سنت کو کرنی چاہیے صاحبیں ممبر و محراب کو کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ تصوف کا اس سے کوئی تعلق نہیں جب آپ اس کی نگیشن نہیں کریں گے تو لوگ اس کے ساتھ تصوف کو جوڑتی ہیں اور پھر نوجوان نسل جو ہے وہ یا تصوف سے باغی ہو رہی ہے یا پھر اس کا تصور اتنا مسخ ہو رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی صحیح سمجھ رہے ہیں جو کہ پوری کی پوری جہالت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور میں نے بتا دیا کہ جو وہ خانکاہیں اور وہ مزارات جہاں شریع احکام کی پابندی ہوتی ہے تیسری دفعہ بتا رہا ہوں اور جہاں پر آج بھی مدارس متصل ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات متصل ہیں علماء صالحین اور جو اساتذہ ہیں جیت علماء ہیں وہ اپنے درس و تدریش کرتے ہیں وہ سارے اس سے مستثناء ہیں بلکہ یہ جو معاملے اس طرح کی معاملے جو چیدہ چیدہ کچھ جگہوں پر ہیں یہ ان کے لیے بھی ان پر بھی داغ ہیں جو حسین لوگ ہیں جو صاف اور شفاف لوگ ہیں جو مطلب سروں کی تاج ہیں جو خدمت کر رہے ہیں دین کی تو لہٰذا ان سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے